محمد و عالمینی روزہ جناب سلمان محمدی کا زیارت کریں اسی جناب روزہ سلمان محمدی کے سامنے ایک روایت لکھی ہوئی ہے قال ابو جعفر اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالمین امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقول سلمان فارسی ولا قول ولیکن قول سلمان محمد ذاکر اجل منہ اہل البیت سلمان فارسی کوئی بھی سلمان کو فارسی نہ بولے بلکہ ان کو کوئی پکارے تو کوئی سلمان محمدی کیونکہ وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد میں آپ کے ساتھ شاکر نچپی زیارت کیجئے گا جناب سلمان محمد صلی اللہ علیہ محمد و عالم محمد آئیں آپ کو زیارت کراتا ہوں صحابی جلیل قدر وہ صحابی جسے بی بی واطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ چچا کہتی تھی حضرت جعبر ابن عبداللہ الانساری اللہ اکبر وہ جعبر ابن عبداللہ الانساری جسے بی بی سیدہ صلی اللہ علیہہ چچا کہتی تھی اور بی بی سیدہ نے جو دعا پڑی تھی حدیث کے ساتھ اس کا راوی جو ہے یہ سلمان محمدی ہے زیارت کرتے چلے میں آپ کو زیارت کرا چکا ہوں اس کے باوجود بھی طریقہ راستہ بھی بتاتا ہوں چاکہ کوئی ایک زیارت کر کے چلے نہ جائے یہ حضیف الیمانی ہے اس کے بارے میں بتایا جو تاریخ واقع ہوئی تھی بتا دیا ڈیٹیل سے اور یہاں سے پھر آپ جائیں گے تو یہ زیارت آگئی جناب طاہر ابن محمد باکر علیہ السلام باکری خاندان جو ہیں اسی سید سے ہیں بہت سارے سادہ جو ہیں ان کے دادا ہیں اور جناب جابر ابن عبداللہ الانساری اللہ اکبر قبر مولا حسین علیہ السلام کا سب سے پہلے زیارت کرنے والا سب سے پہلے قبر حسین کی زیارت کرنے والا جابر ابن عبداللہ الانساری جب امام سجاد اسیرہ نے کربلا سے جب شام سے لوٹے چہلم کا دن تھا آپ کربلا میں جب پہنچے دور سے دیکھا کہ آپ کی بابا کی قبر پہ کوئی گریہ فرما رہے ہیں آپ نے سواری کو روکا اور اپنے گلام کو بیجا اور کہا کہ اس کو کہو جو بھی ہے دور چلا جائے میرے ساتھ میری مائیں میری بہنیں کیا دیکھا کہ آپ کی قبر پہ ایک بوڑا شخص گریہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر تو جب امام سجاد قریب آئے تو مولا سجاد علیہ السلام کے اس حال کو دیکھ کر جابر ابن عبداللہ الانساری نے گریہ کیا آپ نابی نہ تھے آپ کی ساڑھے تین سو سیال سے زیادہ آپ کی عیج تھی اور آپ نے امام سجاد کو پرسا دیا اپنے بابا حسین کا گلے لگایا اور اس کے بعد پھر آپ نہر فراد پر چلے گئے جابر ابن عبداللہ الانساری حدیث کے ساتھ جس کی ہم پڑھتے ہیں آج میں آپ کو اتنے دور بیٹھے ہوئے مومنین کو اس صحابی قدر کی زیارت کروا رہا ہوں میں چاہتا ہوں ایک ایک صحابی جلیل قدر پر سونے کے تاج یہاں پر بناوں اور چڑھاؤں انشاءاللہ ایک دن آئے گا میں چڑھاؤں گا میں کاثر ہوں کہ خدا کی قسم ان کی کچھ تعریف کر سکوں آپ کو کچھ ان کے بارے میں بتا سکوں علماء سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے بہتر بتانے والے کتاب اور علماء موجود ہیں صرف یہ کہ ان کی قبروں پر زیارت کرانے آیا ہوں میں اور مجھے میں اپنے پورے خاندان کو جانتا ہوں ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا جنہوں نے ان کی زیارت کی ہو میں ایک واحد ہوں کہ اس مشن پر نکلا ہوں کہ احراق میں جتنی بھی زیارت ہیں سید اور سادات کی سب کی زیارت کر رہا ہوں مجھے تاریخ چاہے نہیں بھی آتی ہوں میں قبروں کی تو زیارت کر رہا ہوں آگے جا کے ہماری اولاد آئے گی اس پہ کام کرے گی تاریخ کے ساتھ اس چیزوں کو روشنی ڈالے گی انشاءاللہ ان کی قبریں پہلے بغداد میں تھے جس طرح میں نے ویڈیو میں بتایا پھر دوبارہ وہاں سے نکلے انیس سو اکتیس میں ان قبروں کو خودہ گیا دنیا کے بادشاہ آئے ابو الحسن اسفحانی آیت اللہ وہ آئے اور پھر آپ کا گسل کفن اور دوبارہ پھر آپ کو سلمان محمدی کے سامنے قطفین کیا گیا یہ روزہ جناب حضرت سلمان محمدی کا لا خون درد و سلام میرے خوشی کا یہ عالم ہے تو میرے جو الفاظ تھے جو واقعات جو کچھ مجھے بتانا تھا وہ سارا میں بھول چکا ہوں کہ جس خوشی میں میں یہاں پر موجود ہوں کہ میری دل بہت بڑی حسرت تھی کہ میں جناب سلمان محمدی کی زیارت کروں جابر عبداللہ الانساری کی زیارت کروں حضرت طاہر کی زیارت کروں امام باکر علیہ السلام علیہ السلام جناب حضیف الیمانی رضوان اللہ علیہ السلام کی زیارت کروں اللہ اکبر اللہ نے مجھے یہ شرح بخشا کہ میں یہاں پر پہنچا اور زیارت کی جناب جابر عبداللہ الانساری وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو رسول خدا نے آخری وقت میں کہا جابر جب میرے بیٹے محمد ابن علی کو دیکھو تو میرا اس کو سلام دینا جب کربلا ہو چکی اور عصیرہ نے کربلا دوبارہ کربلا پہنچے شام سے رہائی کے بعد آپ نے جناب باکر کو دیکھا اس حال میں تو آپ نے جناب باکر کو اپنی گودی میں لے کر کہا اے محمد اے میرے یابن رسول اللہ رسول اللہ کے فرزن میرے پاس آؤ جناب محمد باکر علیہ السلام اپنی گودی میں بٹھا کے جناب جابرم نے عبداللہ عنصاری فرماتے ہیں اے رسول اللہ کے فرزن آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا ہے مجھے انہوں نے کہا تھا کہ جب تم میرے بھٹے باکر کی زیارت کرو میری طرف سے اسے پیار کرنا اور سلام کہنا کہنا نانا رسول اللہ نے تجھے سلام دیا ہے اور مجھے بشارت دی تب تک تم نہیں اس دنیا سے جاؤ گے جب تک میرے باکر کی زیارت نہ کرو تو آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی امام علی علیہ السلام کی زیارت کی امام حسن المشتبہ کی زیارت کی امام سید شہدہ امام مسین کی زیارت کی آپ نے امام زین العبدین علیہ السلام کی زیارت کی آپ نے امام محمد باکر علیہ السلام کو سلام دی اور زیارت کی یہ خوش نصیبی ہے آپ کے لئے یہ اتنی بڑی شخصیت کہ حدیثے کے ساتھ جو آپ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں انجابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت کرتے ہیں کہ بی بی سیدہ نے جابر ابن عبداللہ الانصاری کو یہ یاد کروائی تھی اور آج ہمارے پاس ہمارے گھروں میں مصیبتوں اور بی بی سیدہ کو دعوت دے کے پڑھی جاتی ہے تو انشاءاللہ آدماء اخضر آدماء 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 تو یہاں کے روزے سے مس کر کے پانی بھی لے کر آئیں منوین اجیبت آدم آدماء 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 آدم 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 انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجپی اور اس وقت موجود ہوں جنابی جابرن فنسلہ علیہ السلام کے لائے بوسہ اور کیار آپ کی طرف سے جنابی باکری خاندان ہے سجد سعجی خانداز ہے وہ نہیں آنچے ہیں سجد تو میں ان کی طرف سے ان کے دادا کے عوضے پر سلام کرتے ہیں کہ آپ کی دادا کا میں نے سلام آپ کی طرف سے دیا ہندو اور سندو دنیاں بردے جہاں پر بھی پاکستان اور جہاں جہاں پر دنیا میں ہمارے شیعہ نے گزرے کردار رہتے ہیں ان کے محبے ان کے سب کے طرف سے بوسہ اور پیار گورت آپ کا حدیعہ پیش کروں گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجپی میں کوشش کروں گا ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی ویڈیو پیش کروں جس سے آپ کو فائدہ ہو اور یہ سلسلہ میری نسلوں میں چلے جو میں لے کے چلا ہوں کہ مجھ سے کسی کو فائدہ ہو میں چاہوں گا میری اولاد بھی ہو تو ہمیشہ یہی سوچیں کہ میں جس دنیا میں آیا ہوں تو کسی نہ کسی کو فائدہ دے کر جاؤں میں اپنی ذات کو اس علم کے ذریعے سے اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ دینا چاہتا ہوں کہ اتنے دور بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے آج سے پہلے ان کبروں کی زیارت نہیں کی تھی صرف نام سنا تھا ان صحابیوں کے میں نے زیارت کروائیے ان اصحاب کی زیارت کروائیے جسے رسول اللہ نے اپنا باہی کہا ان اولاد سادات کے اولاد کی زیارت کرائی تھی جن کے صرف ہم نے نام بھی نہیں سنے تھے جناب اطاہر کا نام کس نے سنا تھا جو امام باکر علیہ السلام کا تاریخ میں کبھی پڑھ لیا ہوگا مگر ان کی قبر کی زیارت حضیف الیمانی اللہ اکبر سلمان محمدی اللہ اکبر تو یہ ساری زیارت میں نے کروائی ہیں آپ کو ہمیں اچھے مشن کو لے کے چلا ہوں میرے لئے دعا کریں جس مشن کو لے کے چلا ہوں میں نے بہت بڑا کام کرنا ہے انشاءاللہ عراق میں بہت بڑے کام کرنا ہے تعمیراتی کام یہ سارا میں نے کرنا ہے انشاءاللہ کسی سے چلدہ نہیں مانگے گے ہم نے کرنا ہے خود جو مولا کج محب ہوگا وہ خود ہی انشاءاللہ اس پر بڑھ چڑھ کے کام لے گا جب سالار آپ کو لے کر آئیں خدا قسم اسے کہیں مجبور کریں کہ ہمیں سلمان محمدی کی زیارت کے لئے لے کے چلو بغداد سے تیس کلومیٹر کے فاصلے یعنی آدھے گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے پھر کیوں نہیں آتے ہیں اتنے دور امریکہ اور لنڈن ادھر سے آتے ہیں پھر بغداد کازمین میں دور آتے ہیں ایک رات بھی سٹے کرتے ہیں اور پھر تیس منٹ کے فاصلے پہ نہیں آتے ہیں اتنی بڑی زیارت نہیں کرتے ہیں دکھ ہے میرے دل میں وہ میں نے بتایا میں اقل لکھا کوئی غلطی کوئی خطا ہو تو معاف کی جی کا جناب سلمان کے ساتھ کے میں تو میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی چلتا ہوں کیسے راکے آپ کو زیارت کریں نبھے کے آپ سے محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے چار محبت کرنے والے اور آپ بھی ان چاروں سے محبت کیا کریں کون چار؟ حضرت علی علیہ السلام ابو غر مقدار اور سلمان محمدی اللہ اکبر یہ ہے جناب سلمان محمدی کا روزہ اس وقت میں مدائن میں ہوں آپ سب کے لئے دعا گوھیں